تو انہوں نے وہی کونسپ کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے اپارٹمنٹس کے اندر گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہمارے پاس چھے شروع ہیں انہوں نے دکھایا اپنا گام بینگ لوز میں اس وقت میں یہاں پر آیا وہی کونسپ اٹھا کے وہ اپارٹمنٹس میں لے کے آرہا ہے صحیح آپ نے اس سے پہلے بہریہ میں کبھی اتنا نیکس لیول اپارٹمنٹ نہیں دیکھا ہوت لکیشن کے اوپر کوئی اتنا نیکس لیول پوجیکٹ نہیں دے رہا ہے آپ کو صحیح اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف صدیقی اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک نیکس لیول پوجیکٹ کے بارے میں جس کی لوکیشن بھی نیکس لیول کی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ایک نیکس لیول کا پوجیکٹ بہریہ ٹاؤن کراچی میں آنے جا رہا ہے جس پہ ہم آج ڈسکرز بھی کریں گے اسی کی ڈیٹیلز لینے کے لیے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک پروپرٹی ایکسپرڈ کو جن کا نام ہے سید حسن علی صاحب تو سب سے پہلے تو ہم ان سے انٹروڈکشن لے لیتے ہیں اسلام علیکم حسن صاحب ماری اسلام علیکم صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں حسن صاحب آپ بتائیں آپ کیسے ہیں الحمدللہ تو حسن صاحب بات آپ نے سن لی کہ بھئی ایک نیکس لیول کا پروڈیکٹ ہے جس پہ ہم ڈسکرز کریں گے تو ہر پروڈیکٹ کی سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے اس کی لوکیشن تھوڑا سا لوکیشن کا بتائیں نام بتائیں کیا نام ہے کیا لوکیشن ہے پروڈیکٹ کی لیکن پروڈیکٹ کا نام ہے وہ نارکنس بوتیک ریزنڈنشیا ٹھیک ہے یہ پروڈیکٹ کا نام ٹھیک ہے اچھا اس کی لوکیشن کی میں بات کرتا ہوں تو اس کی لوکیشن ہے اگر ہم مین گیٹ سے سیدھا اندر آ رہے ہیں جنہیں ایبنیو پر آ رہے ہیں تو ایبنیو ٹو سے ہم یوٹرن لیں گے ٹھیک ہے ہمارے لیفٹ پڑے گا بیگم اکتر رخصانہ ہسپیٹل جو انٹرنیشنل ہسپیٹل ہے ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے ہمارے لیفٹ کے اوپر ہی پی ایس او کا پمپ آئے گا سیئے بلکل ٹھیک ہے اس کی بیک سائیٹ پہ ہمارا یہ پلوٹ ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں ہیریٹیج کمیرشل کے نام سے اچھا ہیریٹیج کلپ کمیرشل کو جو آپ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا لوکیشن کا آپ نے بتا دیا لوکیشن مجھے لگ رہا ہے کہ امتیاز بھی بہت زیادہ قریب ہے آپ کا بہریہ کا ہسپیٹل بہت زیادہ قریب ہے ٹھین پارک چار پانچ منٹ کی ڈرائیف ہے ہوت لوکیشن اس پہ آپ نے اگری کروا دیا اس کے علاوہ بیلڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سر بیلڈر کون ہے کیا ہسٹری ہے میں بتاتا ہوں نارکنز کے نام سے یہ ڈیویلپرز کام کر رہے ہیں ان کا یہ ایک کام نہیں ہے یہ نارکنز تیکسٹائل نارکنز گارمنٹز اچھا انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا یہ کراچی میں تھے یہ بینگلوز بناتے تھے ٹھیک ہے ڈی اچھے میں انہوں نے بینگلوز بنائے انہوں نے دیفینس میں بینگلوز بنائے انہوں نے دھورا جی میں پی ایسی اچس میں ٹھیک ہے بہترہ بات پہ ایکسپیرینس یہ چاہ رہے تھے کہ جو کانسپ تھا ایک بینگلوز جو ایکسٹرہ لکجیریس ہوتے ہیں اسی حساب سے ہم اپارٹمنٹز کو بھی اسی حساب سے کریں زبردست ہو جائے تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ it's not an ordinary apartment it's a next level boutique apartment اس کی تیگ لین صحیح بالکل ٹھیک ہے آپ نے بتایا اس کی location کے بارے میں اور project کے بارے میں تھوڑا سا بیلڈر کے آپ نے بریف کیا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بیلڈر کے بارے میں تو بات ہوگئی project من کس طرح سے رہا ہے structure کیا ہے building کا تھوڑا سا structure سمجھا دیں اور کیا offer کر رہے ہیں میں بات دعا دوں آپ کو یہ structure جو ہے یہ نیچے basement دو basement ہے ٹھیک ہے اور ground plus 28 کی building ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو نیچے دو basement وہ parking ہے ٹھیک ہے ground floor کے اوپر ہمارے پاس چھے show room ہیں بلکل show room ہیں اس کے بعد تین floor پھر parking آتی ہے ٹھیک ہے fourth floor کے اوپر ہمارے پاس amenities ہیں جس کے اندر swimming pool ہے جس کے اندر ہمارے پاس community hall ہے gymnasium ہے lobby ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اور جس طرح لوگ اپنا ایک سٹینڈر چاہتے ہیں تو ہم نے lobby step کی مانائی ہے کہ آپ کوئی اچھا گیش اور اس کو lobby اتنی luxurious lobby ہے کہ اس کو space ہونا چاہیے اچھا اس کے اندر ہمارے پاس پانچ لفٹیں جس کے اندر دو capsule لفٹ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور تین normal لفٹ ہیں جو اندر ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سارے apartments ہیں 27 تک 28 پہ expected ہے کہ ہمارے پاس paint house آزیں اچھا یہ جو plot ہے total area جو اس کا وہ 382 square yard کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ اس کا جو ہے اس میں amenities کی بھی ذکر کر لیے ساری چیز ہو گئی اس میں سر offer کیا کر رہے ہیں 4 bed ہے 3 bed ہے 2 bed ہے اس میں ہمارے پاس total 4 bed launch 3 bed launch ہے اور 2 bed launch ہے اگر دیکھیں اس میں میں آپ بتا رہا ہوں کہ بوتھرک apartment کیوں ہے کیونکہ آپ دیکھا ہوگا جو normal apartments ایک wall جو ہوگی وہ rock wall ہوگی ٹھیک ہے ایک next level designer style میں آپ بتانا چاہے نام سے سمجھ سکتے ہیں میں نے آپ کو word بولا تھا it's not ordinary apartment it's a next level boutique apartment ایک ایک floor کے اوپر ہمارے پاس 11 apartment جس میں ہمارے پاس 4 bed DD 5 ہے 3 bed DD 2 ہے اس کے ہمارے پاس 2 bed launch 4 ہے ٹھیک ہے ٹھیک اگر میں 4 bed کی بات کرتا ہمارے پاس 21 24 square feet کے اوپر ہے جو کہ ہمارے پاس 2 24 lakh روپے ٹھیک ہے اس کے بعد 4 bed میں 3 ٹائپ ہے میرے پاس 2 0 6 square feet کے اوپر ہے جو 2 6 lakh روپے ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس 3 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر ہے اور جو میرے پاس 1 9 6 3 square feet کے اوپر ہے جو کہ ہمارے پاس 196 1 crore 96 lakh روپیز ٹھیک ہے اس کے بعد 3 bed launch آتا ہے جو 16 75 feet کے اوپر ہے اور 16 215 feet کے اوپر ہے 1 crore 61 lakh اور 1 crore 59 lakh ٹھیک 2 bed launch ہمارے پاس وہ آتا ہے 10 75 square fit ٹھیک ہے تقریبا 1000 بلکو ہاں ٹھیک ہوگا اچھا اس کے rate 1 crore 1 lakh روپی 3 سال کے payment پلان کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو position ٹائم سے پہلے position دو تاکہ آپ اپنا جو next project ہے اس میں بھی آپ کو ایک نام بن جاتا ہے مارکیٹنگ بلکل بلکل اور developer کا منہ شروع میں بتا دی ہے کہ یہ واقعی جو آئی ٹیکچرز ہیں انہوں نے دکھایا اپنا کام بنگوز میں اس کے بات پر یہاں سے جانا چاہوں گا میں سمجھ دیں آپ سے پوچھ یہ چاہوں گا بہریہ میں بہت ساری چیزیں آفر کی جاری ہیں پینٹ ہاؤس ڈیفرنٹ کی آویلی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ایسی کیا یو ایس پی ہے میں آپ سے نارکنز بودھ آبارٹمنٹ کہہ رہے ہیں وہ کیوں خرین دیکھیں یو ایس پی بہت اچھا سوال کی آپ نے اس کی لوکیشن دیکھ ہے اس کی لوکیشن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اتنی ہوت لوکیشن ہے میں اگری کرتا ہوں اگر میں اس کی سکوائی فٹ ایریا کی بات کرتا ہوں دس ہزار پانس سو کے اوپر دے رہے ہیں اگر میں نوہرمل اپارٹمنٹ دیکھتا ہوں تو دو ساڑھے نوہر اس کے کوئی چارجز نہیں ہے نہیں ہے اچھا یہ سمجھ لیں اس میں آپ کی جو بنا رہا ہے وہ ایکسر چارجز ایڈ نہیں کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا بلڈر ایڈ اپنے پاس ٹھیک ہے وہ دس ہزار پانس سو اسکوائی فٹ ایڈ وہاں پر ابھی آن ہوا ہے اور میں دیکھیں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ایک اسکوائی فٹ ایڈ کیا آپ کیوں لیں اور آپ رابہ میں کمپیر کر لیے گا اور اتنا نیکس لیول اپارٹمنٹ بوٹیک اپارٹمنٹ کیوں لوں میں ٹھیک ہے آپ کا جواب یہ ہوگی ہے دوسرے ہاٹ لوکیشن کے اوپر کوئی اتنا نیکس لیول پروجیکٹ نہیں دے رہا ہے آپ کو بلکل آپ کی بات سے ہاٹ لوکیشن کے حوالے سے آپ جو کی پوائنٹس بتا رہے ہیں جو آس پاس امتیاز آپ کا ہسپٹل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہی اور اس کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت رہتا ہے کیسے دو کیپسول لیفٹس ہم نے آؤٹسائیڈ دیئے ہیں تین نورمل ہم نے اندر دیئے ہیں کافی زیادہ لیفٹس دیئے گئی ہیں بلکل ہم نے دیکھیں بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کیا دعوت ہے یا کچھ ہے تو لوگ پیچھے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور وہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں تو ہم نے دو کیپسول لیفٹس سے بھی سوچائے کہ یا دیکھ لے دکھا ریفٹس ہو جائے گی ایکسٹر ہو جائے گی تو وہاں پر بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں لوگ کو یہ سب چیزیں چاہیے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا آزان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس پروجیک کی ڈیٹیل میں بھی بتایا اور اس کی امینٹیز کا بھی ذکر کر لیا سب سے زیادہ لوگیشن کو آپ نے فوکس کیا بلکل بلکل ہے بھی اتنی امپورٹن تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایسے ڈیٹیلز کی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ بھی ہمارے سے اسی پروجیک کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارے نمبرز چل رہے ہیں رہے دوکس زیادہ